الحمد باللہ الحمد باللہ و کفام والصلاة والسلام ولا سید رسول و خاتم اللنبیان صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و صلی اللہ صلاةً تكون للنجاة وسیلتاً و لعلووی الدرجات تكليلاً اللهم سلی علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و علیہ� process اما داد فاول جو باللہ اسم Bilal im min الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد. بسم اللہ الرحیم. ہمارے مسلک کے لوگ اکثر بے پرواہ ہیں. اکثر آتے نہیں. جو آتے ہیں وہ بازار میں گھوم رہے ہیں. ہمارے مومن مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اس خان فیس میں آئیں. عدب اترام سے بیٹھیں. باتیں جاز کر کے جائیں. ہمارے ملک کے کئی لوگ کہتے ہیں. قاضیانیوں کو کی جائے آمدی ہیں. کئی مومن مسلمان آج کے بعد ان کو آمدی نہ کہے. ان کو قاضیانی کہیں. احمد جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا اس میں گرامی ہے. حضور نے فرمایا آنا محمد و آنا احمد جے محمد بھی رحمت اللہ علمین کا نام ہے. احمد بھی رحمت اللہ علمین کا نام ہے. سارے حضرات آن کے بعد ان کو قاضیانی کہیں. سارے قلبے پڑھنے والے ان کے مطلق کے عقیدہ رکھیں کہ یہ دین کے ضروری مطلق خاتم نبوت کے منکر ہیں. جناب میں دین کے کسی ضروری مطلق کا منکر ہو وہ دارہ اترام سے خارج ہیں. یہ خاتم نبوت کا مطلق دین کا ضروری مطلق ہے. یہ قاضیانی دائرہ اترام سے خارج ہیں. ان کی ضبیعہ حرام ان کو رشتہ دینا حرام ان سے رشتہ لینا حرام سارے مومن مسلمان ان باتوں کو یاد رکھیں. ہمارے ملک کے لوگ اکثر برادری کا خیال کرتے ہیں. یہ اسرام جو ہے یہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور اس کی عزت و عظمت ہے اترام ہر مومن مسلمان کو کرنا چاہیے. سارے قلبے پڑھنے والے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ قاضیانی دائرہ اترام سے خارج ہیں. ان کو رشتہ دینا لینا حرام ان کی ضبیعہ حرام نجد کے لیے ان کا چندہ لینا حرام کئی تینی مسائل کے سلسے میں ان کے ساتھ مراد آپ نہ کریں. باقی مسائل کے سلسے میں جس طرح علماء حضرات فرما رہے ہیں یہ عالمی مجلس کا خود خاتم نبوت کا ہر سال کورس ہوتا ہے۔ اعطا کر اس کورس میں شامل ہوں ان کے عقائد و مسائل کو یاد کر کے جائیں پھر اس کے بعد ان سے بات کریں۔ ہمارے ملک کے اکثر لوگ مسائل سے باقیت نہیں رکھتے۔ دو سے پھر کے جتنے ہیں ان کے مرد بھی اور عورتیں بھی چھوٹے بڑے سارے مسائل کو جانتے ہیں۔ ہمارے ملک کے مسلمان یہ مسائل کو نہیں جانتے۔ تو آپ حضرات دین کی تعلیم کے لیے وقت نکالیں اپنے بچوں کو بھیجیں گڑوں کو بھی آنا چاہیے سارے ملک کے مسائل پر پوری نگاہ رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا یہ ضروری مطلع ہے۔ خلق نبوت کا یہ عام مطلع ہے۔ جس پر ہر مومن مسلمان کی نگاہ ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برد اعلان فرمایا کہ میں خاتم النبی جون ہوں۔ نئے بات کے آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح انشاء دار باقی عمر کے واضح فرمان علا لا نبی عبادی خبردار میرے بعد کنیا نبی پیدا نہیں ہوگا خورت مبین نبی جون انبیاء کا سلسلہ پورا ہو گیا ہے ان آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں آخر نبی ہوں تم آخر امت ہو اول انبیاء آدم وآخر ہوں محمد پہلے نبی حضرت آدم تھے اور آخر نبی میں محمد رسول اللہ باقی ناروں کے متعلق بھی آپ حضرات پکا کر جائیں ہماری زندگی میں تو آپ نے یہ مترہ نہیں پکایا کئی بار میں تطور میں کہا ہے کہ خدا والے نارے میں خدا کا نام ہونا چاہیے مرد صلحہ والے نارے میں مصطفیٰ کا نام ہونا چاہیے مرد میں عیسائی ہیں مرزائی ہیں بہائی ہیں پاک محمد کا نام لے کر نارہ لگاؤ ساری کائنات کو پسا چڑے کہ یہ محمدی ہے یہ عیسائی مرزائی نہیں ہے لیکن آپ تو حجو نہیں کرتے نہیں بکاتے مبلغ حضرات تقریر کرنے والے حضرات بھی اس طرف تو حجو نہیں کرتے اور نارے کو انہیں بنا رکھے ہیں جو نارہ لگائیں میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ نارہ ضرور لگائیں کہ خدا والے نارے میں خدا کا نام ہو مصطفیٰ والے نارے میں مصطفیٰ کا نام ہو مروی کہے بڑے کا نارہ لگاؤ سارے مل کر کہو اللہ اکبر وہ کہے کہ رسول کا نارہ لگاؤ سارے مل کر کہیں نارہ رسالہ سے محمد الرسول اللہ باقی میں جا رسول اللہ کا قائل ہوں وہ نارہ نہیں ہے برقائے رسولت میں جب در خواست کرتے تھے تو جنگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں جا رسول اللہ یہ مطابع بتائیں جا رسول اللہ آپ کھانا کھائیں جا رسول اللہ آپ جوت مئیں اس طرح یہ لابد استعمال ہوتا تھا باقی اگر نارہ لگانا ہے نارہ اس طرح لگاؤ نارہ